اس نے ہمارے پتھانوں کے لیے بہت کچھ نام کیا لیکن میں اس کو نہیں مانتا کہ پاکستان کے مقابلے میں باچہ خان کچھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان پہلے پاکستان پہلے فقینی بات ہے کچھ نہ کچھ تو اسلام کے وہ حق میں چل رہے ہیں نا طالبان جس کے لیے اللہ مدلک کر رہا ہے ان کی سپر پاور ان کے آگے ناکام ہو کے چلی گیا بیس سال بات زلیل ہو کے و رسوہ ہو کے میں کہتا ہوں چلی گیا عمران خان اگر اس کو پیسہ چاہیے ہوتا تو وہ اپنی بیوی کیوں چھوڑتا وہ رولز رائس کیوں چھوڑتا بہت زیادہ مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ عمران خان سے اڈیب مانگے کس نے تھے میں آپ کو دلیل بتاؤں اس کا ثبوت بتاؤں اس کا ہم تمہاری حفاظت کریں گے ہماری جو طور طریقہ ہے اس کی عزت کرو ہم کمزور کو نہیں مارتے ایک اور پیڈکشن کر دوں پیر پاکستان یاد رکھیے گا یہ دوزار اکیس ہے عمران خان کیوں نہیں کر سکتا کیوں کہ وہ اکیلہ ہے جب اکیلہ آدمی ہوتا ہے تو ایک شیر کو بہت سارے گیدر جب مل جاتے ہیں تو مار لیتے ہیں چینل سے ٹیک کرنا نہ پھولیں اور بیل آئیکن بیزرز دبائیں لیکن ہر نئی ویڈیو ہمیشہ آپ تک مکمل اور بروقت پہنچیں ہماری جتنی بھی فوراں پالیسی تھی پہلے وہ کبھی بھی سنیچ میں نہیں آئی کہ ہم کسی کو صرف جواب دے سکیں آج تو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی سے بات کرتے ہیں اور کوئی بھی قوم جب اٹھتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے اس کی خودداری ضروری ہوتی ہے اچھا سر ایک بات ایڈ کروں پیارے پاکستانی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے بہت زیادہ مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ عمران خان سے اڈے مانگے کس نے تھے میں آپ کو دلیل بتاؤں اس کا ثبوت بتاؤں اس کا پہلی بات یہ ہے کہ ٹی وی انکر نے سوال کیا تھا تو اس کا تو ریکارڈ موجود ہے اس کی ریکارڈنگ موجود ہے سوشل میڈے پڑھی ہے ٹی وی پہ چل چکی ہے کہ اڈے مانگنے کی بات کی تو اس نے کہا تھا اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ چند دن پہلے امریکہ روس کے پاس پہنچ گیا ہے روس کے پاس اڈے لینے کے لیے مجبور ہو گیا ہے روس سے بیٹھ کے نگرانی کرے گا تو کیا مطلب عمران خان نے انکار بھی نہیں کیا انہوں نے اڈے مانگے بھی نہیں تو ایمیج اٹھ کے روس کے پاس چلا گیا حالانکہ پاکستان میں اڈے مطلب میں مازلت کے ساتھ وردی والے کے دور میں بھی پاکستان میں اڈے ان کے موجود تھے وہ بھی انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا مجھے ایک بات کی بڑی حیرت ہوئی ہے کہ بیچ سال سے پیارے پاکستانی ہم سن رہے تھے کہ امریکہ تالیبان کو جو ہے نا وہاں پہ علاج کر رہا ہے ان کا ان کو نست و نمود کر رہا ہے بیچ سال میں ان کا نہیں کر سکے مطلب پھر ان کو زندہ بات کہنا چاہیے نا بلکل ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی قدرتیں دکھاتے ہیں نا اللہ کی پیچان اس کی قدرت سے ہوتی ہے یقینی بات ہے کچھ نہ کچھ تو اسلام کے وہ حق میں چل رہے ہیں نا تالیبان جس کے لئے اللہ مدلک کر رہا ہے ان کی سپر پاور ان کے آگے ناکام ہو کے چلی گیا بیچ سال بات زلیل ہو کے و رسوہ ہو کے میں کہتا ہوں چلی گیا کچھ چیزوں میں وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے لیکن وقت نے انہیں سبق سکھایا ہے اور ابھی بھی وہ سوشل بھی ہو چکے ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی آ چکا ہے اور جہنا جو اس دنیا کی ریت روایات ہیں اس کو بھی وہ سمجھ چکے ہیں پوری دنیا کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ ہم تو صرف پاکستان کے بھی بات کر رہے ہیں نا کہ انشاءاللہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ عمران خان سے ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کی کوئی نہ کوئی نیکی کو قبول کیا ہے کہ ہمیں ایسا لیڈر دے ایک اور پیڈکشن کر دوں بہر پاکستانی یاد رکھیے گا یہ دوزار اکیس ہے طالبان افغانستان اور افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے جس شخصیت کا سب سے بڑا رول ہوگا آنے والے دور میں وہ عمران خان ہوگا عمران خان ہی اس خطے میں امن لے کے آئے گا یہ بھی معافی ہے بلکل ایسا ہی ہے عمران خان کو تو ابھی پوری دنیا دیکھیں تیاب اردگان کو دیکھ رہی تھی لیکن انہوں نے جو ڈیسیزن کیا ہے کابل کے ائرپورٹ کو ٹیک اور کرنے کا اور باقی کچھ ایسے ڈیسیزن ابھی ساری کنسنٹریشن پوری جو اموت مسلم ہے ان کی جو ہیں عمران خان کے اوپر ہیں اور انشاءاللہ ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے پور امید ہیں کہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ہم دونوں پتہ گئے تعریفیں کرتے جا رہے ہیں میں بھی آپ کی بات کر رہا آپ میری بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ کچھ لوگ کھڑے اگر پریشانی ہو رہی ہے کسی کو کہ عمران خان کی تعریف ہو رہی ہے آپ بجر نواز شیف کی کر لیں آگے تعریف آجے آجے سر آپ آجے محترم میرے بزرگ کہاں سے سر آپ کے پی کے پی کے سر کیا کہتے ہیں کے پی کے میں کیا حالات چل رہے ہیں عمران خان کی پانچ سالہ پہلے دور گزر ہے اور ابھی دوبارہ شروع ہی ہے ادھر حکومت تین سال دوبارہ دائی سال ہو گئے کیا کہتے ہیں میرے خیال میں اللہ نے بہت کے پی کے پر رحمت کی ہے کہ عمران خان کو یہ موقع ملا کہ چیزوں کو ٹھیک کریں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یار اس عمر میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی ابزرویشن اب تک پوری زندگی گزار دی پچاس ساٹھ سال کی تو وہ غلط نہیں ہو سکتی میرا اندازہ ہے کوئی ہٹ درمی پہ اتر آئے اور بات ہے کوئی بغز میں اتر آئے کسی شخصیت کے اور بات ہے لیکن آپ کی مطلب اس میں تھوڑے تھوڑے کوئی چیزہ چیزہ ایسی چیزیں بتا دیں جو بہتری آئی ہے تاکہ عوام کو پتا چلے جب پاکستان بنا تو ہمارے لوگوں کو ہمارے لوگوں کو گرنم احسر نہیں تھی گھام باجرا اور جو کھاتے تھے پھر عیوب خان آیا اس نے میکسی پاک وغیرہ شروع کیا پھر اس نے اس کے بعد دیویلپمنٹ شروع ہوئی یہ منگلہ تربیلہ یہ وہ سارا کچھ بنا اس کے بعد چور آ گئے مشرب بھی چور تھا اور یہ باقی بھی چور تھے جس وقت موقع ملا اللہ نے کیا کہ اسلام کو اور اس طرف سے ہندوستان کی طرف سے تازہ ہوا جائے گی ایسٹ کی طرف تو وہ موقع شروع ہو رہا ہے تو اس میں میرے خان یہ دور آنے والا ہے یہ آنے والا ہے اللہ نے کیا کہ چوروں کو ایکسپوز کیا اور عمران خان اگر اس کو پیسہ چاہیے ہوتا تو اپنی بیوی کیوں چھوڑتا وہ رولز رائس کیوں چھوڑتا دنیا کی دولت کی ان کے پاس پاکستان میں شاید اتنی دولت تو کسی کے پاس نہیں وہ اس کے پاس ہر چیز تھی لیکن اس نے کیوں چھوڑا میرے خیال میں میں ہوتا تو انہیں چھوڑتا لیکن اس نے چھوڑ دیا اور آپ دعا کرو کہ ہمارے بچوں کو ایک اچھا پاکستان ملے لیکن چور اچھکے بہت ہیں ایکسپوز ہوئے ہیں یا آپ مانتے ہیں ایکسپوز صرف نہیں ہوئے ننگے بلکل ہوئے ہیں بری طرح بری طرح کیونکہ اگر کسی نے نیلسن منڈیلا چھبیس سال قید میرا وہ بھاگا نہیں یہاں پہ تو ایک دن مچھر کھاتے ہیں اٹک میں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں شیر ہیں اور جو ہم شیر ہیں ہو بھائی اللہ کے واسطے ذرہ یہ سوچو کہ اس نے کمایا کیا جو ابھی آیا ہے اس نے تو ہر چیز کھوئی ہے بیٹے بھی اس کے چلے گئے بیوی بھی چلے گی سارا کچھ چلے گیا سر یہ آپ کو تاریخی فیصلہ پتا ہے نا دالت کا انگلینڈ کی کہ جب وہ یہ تلاق ہو رہی تھی تو انگلینڈ کا جو قانون ہے نا اس کے مطابق جب بیوی خود تلاق لیتی ہے بیوی جب خود تلاق لیتی ہے تو آدھی جائداد آدھی جائداد ملتی ہے خامت کو قانون ہے ٹھیک ہے تو جب جج نے پوچھا تو عمران خان نے انکار کر دیا اس کی آدھی جائداد اس وقت تتنی تھی جتنی پاکستان میں کسی کے پاس دولت نہیں تھی اس وقت اس کی ایک کتاب ہے میرے خیال میں غیرت مند پاکستانی اور سمتنگ لیکھ دیکھ وہ اگر آپ پڑھو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس نے اس قوم کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں میرے اس سے میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں میں پاکستانی ہوں میں نے اس ملک کے لیے خون دیا ہے جیسے قوم ہوتی ہے ایسے اس کو حکمران ملتے ہیں تو ہمیں پہلے جیسے ہم تھے اب تھوڑا تھوڑا فرقا ہے فرقا ہے تھوڑا اتنا نہیں آیا یہ بات بھی صحیح ہے نا کے پی کے کی تاریخ رہی ہے کہ کے پی کے میں جب سے پاکستان بنایا ہے پہلی دفعہ یہ تاریخ رکم ہوئی کہ دوبارہ دوبارہ وہ آپ میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ تھوڑے مار تھے ہیں دوبارہ ہم نے جو ہمارا جس کی میں حضرت کرتا ہوں باچہ خان اس نے ہمارے پتھانوں کے لیے بہت کچھ نام کیا لیکن میں اس کو نہیں مانتا کہ پاکستان کے مقابلے میں باچہ خان کچھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان پہلے پاکستان پہلے کیونکہ اگر آپ قیوم حان کو اس کی کتاب پڑھو گولڈ اینڈ یو نو آئی ڈون نو وٹ ایس وہ پڑھیں تو اس میں اس نے کہا تھا کہ ہم نے کشمیری کو اپنا لیڈر مان لیا پتھانوں نے اور پتھانوں کا جو لیڈر تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ غلط بات کر رہا اس لیے میرے خیال میں اللہ کرے گا اگر ہمارے میں کوئی تھوڑی بہت بھی شرم حیاء غیرت ہوئی تو پاکستان ایسا جیسے ہماری لوکیشن ہے جیسے ہماری جغرافیہ ہے جیسے ہم نے افغانستان کے لیے قربانیاں دیں ایران کے ساتھ دوست دی ہے اور کشمیر کے لیے ہم ابھی بھی شہید پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی یہ بات کہے کہ جی کشمیر بیچ دیا ہم نے تو بکواس کرتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ بلاول اور نواز شریف کی دختر کیا نام ہے ان کا ماریم صاحبہ کیا قربانیاں دیں اس نے وہ میرے پرائم منسٹر بنیں گے میرے تجربے کے ساتھ میں نے تو خون دیا ہے سارا کچھ دیا ہے سمجھ ہے یہ گدی نشینی ہے تو بس یہ گدی نشینی ایک ہزار سال یہ ہندوستان کیوں کیوں غلام رہا ہے میری ایک سوال چھوٹا سا پنت ہے مریم صفدر نے یہ پچھلے دنوں ازاد کشمی میں جلسے میں کہا ہے کہ اس کی حکومت میں مودی پاکستان نہیں آتا تو بندہ جاتا تو اس کے پاس ہے جس کے پاس محبت ہو دوستی ہو سنیں ہندو فرنٹیر میں ابھی بھی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں سکھ رہ رہے ہیں لیکن ہم نے ان کو کہا ہے کہ سرخ پگڑی پہنو ہم تمہاری حفاظت کریں گے ہماری جو طور طریقہ ہے اس کی عزت کرو ہم کمزور کو نہیں مارتے ہیں لیکن انہوں نے تو ہمارے جو یہ فضل و رحمان کی پارٹی ہے یا دوسری پارٹیاں جو پاکستان کے خلاف تھی انہوں نے تو ان کو مسلمانوں کو ابھی بتا دیا ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہیں اب کشمیر میں جو مسلمان مارے جا رہے ہیں یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ورنہ اگر یہ کوشش ہوتی ایون بھٹو بھی اگر یہ کوشش کرتا اور بادشاہی کے لیے نہ کرتا تو کشمیر آزاد سر میں آپ کی اجازت سے بھائی جان کوئی نون لیکہ دفاع کرنے والا بندہ موجود ہے تو وہ بات کرے میرے سے نون لیکہ بندہ جو ہے آجی نون لیکہ کو بندہ پارٹی کا نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے سر میں پارٹی آپ نے پاکستان کی بات کی سب سے پہلے پاکستان ہے یہ دیکھیں میرے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے الحمدللہ پاکستان سب سے پہلے ہے جس وقت عمران خان آیا اس سے پہلے نواز شریف اور کتنے ڈیمز ہم نے بنا لیئے تھے آگے آجائیں بچو آجا 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 باگ گیا باگ گیا چلو کوئی بات کوئی بات نہیں باگ گیا جب دنیا کہتی ہے کہ چینی مہنگی ہوئی ہے کوئی لوگ میں اسی انڈسٹری سے بہت ہی کلوز رہا ہوں تیرہ چودہ سال میرا تجربہ ہے یہ لوگ کسانوں کے پیسے ایک ایک سال تک نہیں پی کرتے تھے ہر مل میں چالیس پچاس کروڑ روپے رہتا تھا جس کی وجہ سے کسان مجبور ہوتا تھا اپنی عزت بیچنے کے لئے اور جس وقت میں نے اس میں بات اٹھائی تو ان کو تکلیف ہوئی کہ تم کس کے ساتھ ہو شگر ملوں کے ساتھ ہو کیا ہمارے ساتھ ہو میں نے کہا میں پاکستان کے ساتھ ہوں اب عمران خان کیوں نہیں کر سکتا کیوں کہ وہ اکیلہ ہے جب اکیلہ آدمی ہوتا ہے تو ایک شیر کو بہت سارے گیدر جب مل جاتے ہیں تو مار لیتے ہیں یہ اگر نہیں دیکھا سر ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کو اگر غرض ہوتی احتساب سے اپوزیشن کی جتنی پارٹیاں گیارہ پارٹیاں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جہانگیر ترین جب اس کا اشو اٹھا چینی چور کا تو انہوں نے پورا سال رٹل گائے رکھی چینی چور کی لیکن جب اس کا احتساب شروع ہوا تو سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی پارٹیوں میں انتظار شروع کر دیا کہ ہماری پارٹی میں آجاؤ ہم تمہیں بچا لیں گے رانہ سناولا نے یہاں تا کہا کہ جنگیر ترین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پہلے شور مچا رہے تھے بہت سارے آدمی ایسے ہیں میرے عزیز دوست جن کی تعلیم جو اسیملیوں میں بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ ہے صرف ان کو پیسہ مل گیا بلاول کی طرح یا خاتون کی طرح کیونکہ باپ کے پیسے بچ گئے تو لیڈر ہو گئی